بہن اور بھائیوں امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اسے سسکرائب کر لیں اور اگر آپ اس سخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں اللہ سے مشرع لینا چاہتے ہیں کسی بھی مشکل پریشانی کے لگے تو ہمارے چینل پر آ کر بات کر سکتے ہیں آج حوب کا جو خاصم خاص عمل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ اس قدر لا جواب ہے کہ آپ کی سوچ ہے ویسے میرے تمام جو عملیات ہیں وہ بہت زیادہ لا جواب ہیں اور آپ کو کبھی کوئی نہیں بتائے گا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تعویز اور گنڈوں سے دور رہیں یہ جب تعویزات ہوتے ہیں آپ کے گھر آپ کے بچوں پر آپ کی نسلوں پر آپ کے فیملی میمبرز پر بہت زیادہ سرانداز ہوتے ہیں تو جو شیعتین ہے اس کا دروازہ نہ کھولیں تعویزات نہ کریں نہ ہی کسی سے تعویزات لیں اور اگر آپ نے لینا ہے تو نقش لیں تو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی ہسپنڈ وائف کی پرابلمز میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی لڑائی جھگڑا یا اس قسم کسلا ہے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں رشتوں کی بندیش کے لیے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں صرف جو طریقہ میں آپ کو سنجھاؤں گی وہی طریقہ آپ استعمال کریں گے طریقے کو نجائز استعمال کرنے والا اس کا خود ذیمہ دار ہوگا کیونکہ گناہ کو نہ ہم پھلا رہے ہیں ہم آپ کو صرف وہ چیز بتا رہے ہیں جو آپ کے لیے بھی بیسٹ ہے اور شریعت میں اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور آپ کو مطلب کہ کسی قسم کی پرابلم بھی نہیں ہوگی ایک لفظ ہے اللہ کے کلامی ربی کا ٹھیک ہے وہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا ودودو آپ نے لکھنا ہے یا ودودو آپ نے لکھنا ہے کتنی مرتبہ لکھنا ہے ایک صاف کاغذ لیں اور سرخ مارکل سے یا کالے مارکل سے یا ودودو لکھیں بغیر زبر زیر پیش ڈالنی ہے وہ ڈالنے اگر نہیں آتی ڈالنی تو صرف اردو میں ہی لکھ لیں یا ودودو اب اس کے بعد آپ نے جب یا ودودو لکھ لیا ایک مرتبہ اس کے نیچے لکھنا ہے اپنا نام پھر دوسری دفعہ یا ودودو لکھا اور اس کے نیچے لکھنا ہے جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام اب یہ مطلب کہ غور سے سننے پہلے یا ودودو لکھنا ہے اس کے نیچے اپنا نام لکھنا ہے دوسری دفعہ سفید کاغذ پر اگر آپ دوسری دفعہ لکھ رہے ہیں یا ودودو تو پھر اس کے نیچے جس کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اب اس کاغذ کو لپیٹ کر اور کسی دوری کے ساتھ اچھے طریقے سے باندھ کر ٹھیک ہے نا آپ خواتین ہیں تو اپنے تکیہ کے اندر رکھ لیں ٹھیک ہے خواتین ہیں تو اپنے تکیہ میں رکھ سکتے ہیں اور بھائی لوگ ہیں تو وہ بے شک اپنی بازو پر باندھ سکتے ہیں بازو پر باندھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے صبحوں کے ٹائم فجر کے ٹائم آپ نے یہ کام کرنا ہے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یا ودودو کی تسبیح 101 مرتبہ کر کے سجدے میں جا کے جب عشاء کی نماز پڑھنے اس کے بعد یہ کرنا ہے تسبیح پڑھ کے اور سجدے میں جا کے آپ نے دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ جس مقصد کے لئے میں نے عمل کیا ہے یا اللہ پاک اس کو میرے لئے مسخر کر دے یہ خوب کا ایسا لا جواب عمل ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنے ہے دعا کرنے کے بعد اپنی بازو سے یا تکیہ سے وہ نقش نکالنا ہے نقش نکال کر جو آپ نے چھوٹا سا بنایا تھا ٹھیک ہے جو پیارا ہے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے آپ چاہت رکھتے ہیں ہزبنڈ وائف کا بھی جو بھی مسئلہ ہے یا شادی بیاہوں کا مسئلہ ہے وہ اگر آ چاہتے ہیں کہ کسی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پانی کی بوٹل میں یہ رکھی رکھیں ٹھیک ہے نا اور پانی کی بوٹل جو انسی ہیں وہ کوئی سے بھی رنگ کی ہو ٹھیک ہے نا تو وہ آپ لے سکتے ہیں کسی شیشے کی جو بوٹل ہے اس میں لے سکتے ہیں پلاسٹک کی بوٹل میں لے سکتے ہیں اس کو وہ ڈال کے کسی انچی جگہ رکھ دیں جب تک یہ پانی میں رہے گا آپ کا پیارے کا جو دل ہے وہ پانی میں ڈوبا رہے گا اور آپ کی محبت میں اتنا بے چین ہو جائے گا جب تک وہ نقش پانی سے نہیں نکلے گا آپ کا پیارا جونسہ ہے آپ سے دور کبھی نہیں جائے گا اور جب آپ کی شادی ہو جائے جب آپ کا نکاح ہو جائے اس کو وہ پانی میں بہا دو کہنا کھو گئے نقش کو پانی میں بہا دو آپ کا کام ہو گیا ہے تو آپ اس کو پانی میں بہا دو یہ بس عمل آپ نے کرنا ہے اور طریقے سے کریں غلطی کی کوئی گنجاش نہیں اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھے گا دھوہ میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیرہ